دوستو محمد رسوان نے پاکستان ٹیم کے کپتان نے یہاں پر پلینگ 11 آناؤنس کر دیا ہے چیان دوستو یہاں پر اب آئے گا مزا کیونکہ نہ ٹیم میں اب نسیم ہیں نہ شہین ہیں نہ بابر ہیں وہ تینوں کھلاڑی نہیں آئے جنہیں یہ کہتے تھے کہ یہ مطلب جیتنے نہیں دیتے ہمیں وہ تینوں اب کھلاڑی تو ہیں نہیں اب زمبابی کے اخلاف بے شک زمبابی ایک ٹیم چھوٹی ہے لیکن حال یہ اگر زمبابی کی پرفومنس دیکھی جائے نا تو وہ بہت ہی اس وقت آؤٹسٹینڈنگ چار رہی ہے چیان دوستو یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت ہی بڑے بڑے ریکارٹس بنائی ہیں ٹی ٹوانٹی میں تین سو سے زیادہ رنز زمبابی پہلی ٹیم بن چکی ہے جس نے یہ کارنامہ سا انجام دیا ہے یعنی کہ سکندر رضا اس کے ساتھ ساتھ بہت سے کھلاڑی زمبابی کے فل آؤٹسٹینڈنگ پرفومنس دے رہے ہیں اور مشکل امتحان پاکستان ٹیم کے لئے ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کے دو جو مین کھلاڑی ہیں نسیم اور شہین یہ نہیں ہے اوپر سے یہاں پر بھابر بھی نہیں ہے اور اب پتہ بھی چل جائے گا ان کے بغیر پاکستان ٹیم کیا پرفوم کرتی ہے ٹیسٹ میں تو بہت لاجواب پرفوم کیا ہے ان تینوں کے بغیر آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ٹیسٹ سیریز پاکستان ٹیم نے جیت لیا ہے اور آپ جانتے ہیں جو پاکستان ٹیم کی ان تینوں کے بغیر پلینگ لیون بنی ہیں وہ کونسی پلینگ لیون ہے اور یہاں پر پاکستان با مقابلہ زمبابی پہلا اوڈی آئی میچ کب کتنے بجے کھلا جائے گا موسم کی کیا اپ ڈیٹ ہے تمام ڈیٹیل آپ لوگوں کو اسی ویڈیو کے اندر بتاتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب جو بھی آپ لوگوں کا فیوریٹ کھلاڑی ہے اپنے فیوریٹ کھلاڑی کا نام کمنٹ سیکسوں میں بھی یہاں پر ٹائپ کھار دیجئے تو بتاتے چلیں محمد رزوان نے جب یہ پلینگ لائنون آناؤنس کیا محمد رزوان نے ساتھ یہ بھی کہہ ہم مختلف کمبینیشن کے ساتھ ٹرائی کریں گے اور ٹیم کو یہاں پر امپروف کرنے کے کوشش کریں گے ہم اپنی غلطیوں سے یہاں پر سبق سیکھیں گے اور پاکستان ٹیم کے لئے ایک بیسٹ ٹیم تیار کریں گے چیمپئن ٹرافی سے قبل یہ بہت اچھی بات ہے کہ محمد رزوان نے بھی ایسی بات کر دی اور آپ جانتے ہیں پاکستان ٹیم کے فائنل پلینگ الیون جو کہ زمبابی کے خلاف پہلے اوڈیائی میچ میں میدان میں اترے گی یہاں پر بات کرتے چلیں تو اوپننگ وہی ہے پرانی اوپننگ جو اوڈیائی ہے جو کہ آسٹریلیا کے خلاف تھی یہاں پر اچھا پرفوم کیا تھا سائی مجوب اور عبداللہ شفیق نے سائی مجوب اور عبداللہ شفیق پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے اوڈیائی مقابلے میں یہ دونوں کی اوپننشپ نہیں لگی تو یہ آؤٹ ہوگے تو پیچھے پاکستانی بیٹسمنوں کی بھی لائنڈز لگی تھی اور یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ دو سو آٹھ رنز ہی بنا پائے تھے دوسرے اور تیسرے میں اوپنرز نے یہاں پر جتوایا ہے یعنی کہ اوپنرز نے اچھی بیٹنگ کیا سائی مجوب نے پہلے میچ میں سلے میں بھی بہت اچھی لاجوا پرفومنس دی ہے اور عبداللہ شفیق نے بھی پہلے میچ میں ففٹی لگائی تھی دوسرے میں بھی بہت اچھی پرفومنس دی ہے اور اب جانتے ہیں نمبر تین کی نمبر تین پر یہاں پر کامران غلام کو لائے جائے گا ون ڈاؤن یہاں پر آئیں گے کامران غلام اس کا نمبر چینج کیا گیا ہے پہلے یہ آتے تھے چوتھے پانچویں نمبر پر لیکن اب محمد اسوان نے یہاں پر بابر والے نمبر پر اسے لائے گیا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس کی پرفومنس اس کا نمبر بھی وہی بنتا ہے جہاں پر بابر آسم کا نمبر ہے اور پرفومنس بھی وہاں یہ لڑکا دیتا ہے جہاں اس کا نمبر ہے تو اسے نمبر تین پر ون ڈاؤن اتارا جائے گا کامران غلام ہے نمبر چار کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کپتان محمد اسوان خود ہیں محمد اسوان ہے نمبر پانچ کی بات کی جائے تو یہاں پر ایک جو تبدیلی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی وہ حسیب اللہ خان ہے جی ہاں دوستو حسیب اللہ خان بہت ہی اچھی چوائس یہاں پر لی گئی ہے ایک تو سیکنڈ ویکٹ کی پر بیٹس مین ہو گیا دوسرا یہاں پر جو نمبر پانچ پر رکھا گیا نا یہ اس کا مطلب ہو گیا کیونکہ یہاں پر پاکستان ٹیم کے میڈل آرڈل میں مضبوط تیز سرین بیٹس مین کی ضرورت تھی اور وہ مضبوط سلمان علی آگا تو ہے نہیں ہے وہ حسیب اللہ خان نہیں ہے سلمان علی آگا کی تو جیسی پرفومنس ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس وقت نہ ٹی ٹونٹی میں کچھ پرفوم کیا ہے نہ اوڑیائی میں پرفوم کیا ہے نہ یہ کیچس پکڑتا ہے کیچس بھی ڈراب کی ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور اب نمبر پانچ میں پر حسیب اللہ خان ہے نمبر چھے پر سلمان علی آگا نائب کپتان پاکستان ٹیم کے وائٹ بول کا نائب کپتان سلمان علی آگا ہے نمبر چھے پر نمبر سات کی بات کی جائے تو نمبر سات پر نیازی ہیں جیا دوست نیازی کو پاور ہیٹر کے دور پر پاکستان ٹیم نے شامل کیا گیا ہے نمبر سات پر یہاں پر نیازی نمبر آٹھ پر عامر جمال ہے عامر جمال بھی پاور ہیٹر ہے یعنی کہ پاکستان ٹیم کا اگر دیکھا جائے نا کل ملاک جو کہ میڈل آڈل ہے وہ مضبوط ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پر نمبر پانچ پر حسیب اللہ خان نمبر چھ پر سلمان علی آغا اگر یہ اچھی پرفرمنس دیتے ہیں تو پاکستان ٹیم کا مضبوط ہو جاتا ہے اگر اسے نکال دیا جائے اچھا بیٹسمن یہاں پر رکھ لیا جائے لیکن رکھ نہیں سکتے نائب کپتان کو کیسے نکال دیں گے نمبر سات پر نیازی ہے نمبر آٹ پر آمید جمال ہے یعنی کہ کتنا مضبوط آپ لوگوں کو دیکھنے کو میڈل آڈل ہے آپ لوگوں کو دیکھنے کو مضبوط دیکھنے کو میڈ رہا ہے بلکہ ان کی پرفرمنس بھی اچھی ہے حسیب اللہ خان کی پرفرمنس دیکھ سکتے ہیں آمید جمال بھی بہت اچھا پرفرمنس دے رہے ہیں آٹسٹینڈنگ پرفرمن کر رہے ہیں اس کے علاوہ عرفان خان نیازی آپ لوگوں نے اسٹریلیا کے خلاف اچھی پرفرمنس دیا لاسٹ ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں یہاں پر رن آؤٹ ہو گیا ورنہ وہاں پر بھی اچھا پرفرمن کرتے ہیں دوسرے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں سنتیس رنز بنائے ہیں ناٹ آؤٹ بنائے ہیں اور یہاں پر شہین نصیب اگر ان سے کھلاتے رہتے تو پاکستان ہنڈر پرسنٹ جیت سکتا تھا لیکن چھوڑیں اس بات کو اب نمبر نو کی بات کریں تو نمبر نو پر یہاں پر محمد حسنین فاسٹ بولر کو شامل کیا گیا ہے جی ہاں دوستو نمبر دس پر شاہ نواز دھانی آئے یہ دو یعنی کہ فاسٹ بولر نیو فاسٹ بولر ہیں بلکہ محمد حسنین نے تو آسٹریلیا کے ہلف سیریز اوڈی آئی کھیلی بھی ہے اور پرفرمنس بھی اچھی دیا ہے محمد حسنین کی اس وقت جو بولنگ ہے نا وہ اس وقت فوم میں چاہ رہی ہے اس کے علاوہ ہارس روف لاسٹ نمبر پر ہے ہارس روف کی اس وقت جو فوم ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے تو وہ ہارس روف ہیں جو کہ پاکستان ٹیم کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں بولنگ کے اندر اور بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ بولنگ کروا رہے ہیں ہارس روف اور یہ تو ہوگی پاکستان ٹیم کی پلینگ الیون یہ پلینگ الیون ہے یہاں پر پاکستان ٹیم کو اب تھوڑا سا نا مطلب کے ٹائم لگانے کی ضرورت ہے یہ پلینگ الیون بیسٹ تو تیار ہو سکتیہ اگر یہاں پر ہر لڑکا اپنے آپ کو امپروف کرنے کی کوشش کرے پہلے اوڑی آئی میچ کی ٹائم ٹیبل شلول کی آپ بات کرتے ہیں پاکستان بامقابلہ زمبابے پہلا اوڑی آئی میچ یہ میچ آپ لوگوں کو بارہ بچ کر پنتالیس منٹ پر دیکھنے کو ملے گا اور اسی چینل پر آپ لوگوں کو ہر طرح کی اپ ڈیٹس دی جائیں گے اس لئے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں یہ میچ چوبیس نومبر کو بارہ بچ کر پنتالیس منٹ پر دیکھنے کو ملے گا اور آپ جانتے ہیں موسم کی کیا اپ ڈیٹ ہے پاکستان بامقابلہ زمبابے پہلے اوڑی آئی میچ میں یہاں پر موسم کی جو ڈیٹیل ہے یہاں پر سواف ستھرا فی الحال تو موسم دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ یہاں پر کوئی بارش کیا امکانات یعنی یہ آپ لوگوں کو پورا پورا میچ دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں پاکستان بامقابلہ زمبابے اگر پاکستان ٹیم پہلا یہاں پر میچ جیت جاتی ہے تو پاکستان ٹیم کے لئے بہت زیادہ آسانی ہوگی خدا خاصا یہاں پہلا میچ میں اگر اوچ نیچ ہو جاتی ہے تو زمبابے کہ جو حوصلیں ہوں گے وہ عثمانوں کو چھویں گے دوسرے اور تیسرے اوڈیای میچ میں اور یہاں پر زمبابے جو ٹیم کی پرفومنس ہے نا وہ حالیہ اس وقت مجودہ دیکھی گئے تو آؤٹسٹینڈنگ جاری ہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ تو زمبابے ٹیم ہے ان کی کیا پرفومنس ہوگی بلکہ یہاں پر آپ لوگوں کو فل فائٹنگ دیکھنے کو ملے گی کیونکہ پاکستان ٹیم میں اگر پلیئرز کی بات کی جائے تو پلیئرز بھی آپ لوگوں کے سامنے موجودہ نیو یانگسٹر ہیں ان کے سامنے زمبابے ٹیم اس وقت اپنی مطلب پیک پر ٹیم ہے اور یہاں پر لاج فاو آپ لوگوں کو میچس دیکھنے کو ملے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے پاکستان بامقابلہ زمبابے پہلا اوڈی آئی میچ کون چیتے گا اپنی رائی پومنٹ سیکسن میں ضرور دیجئے اور اپنے فیوری کھلاری کا نام بھی ضرور ٹائپ کر دیجئے مزید اپ ڈیلز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے